بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی دعا نہیں مانتا لوگ دعا نہیں مانتے لہذا اس سلسلے میں یہ میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ بات بیان کی ہے کہ پندرہ بیس منٹ پہلے نظر خان بھی چاہتا ہے اور اس پر خانہ چن دیا جاتا ہے اور لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور خان کانوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہی دو بیٹھے دعائیں شروع کرتے ہیں بلکہ بہت سے جگہیں تو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس وقت میں اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں دعا کرتے رہتے ہیں یہ وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے پھر جب دعا سے کر کے فارغ ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کر کے گھر کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور پھر جب گھنٹی بجتی ہے احسان ہوتی ہے تو وہ خجر اٹھا کر موں میں یہ افتار کا وقت ہے جب تو خجر اٹھا کر موں میں رکھ رہا ہے یہ افتار کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے وہ تو جب آپ کوئی بھی پانی بھی رہے ہیں یا کوئی چیز کو اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ افتار کا وقت ہے روزہ کھلنے کا یہ وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے اللہم مقبولی کہہ اے اللہ میری بخشید فرما وہ اتنا ہی کہلے یا یہی کہلے کہ اللہ یہ کورونا بیماری کے جو آفت بلا چلی ہوئی اسے میری حفاظت فرما یہی کہہ کر پھر جب گھو میں رکھ اور اس سے پہلے تو نے جو دعا امام رکھی کہ سورج غروب ہونے کے وقت میں وہ تو افتار کا وقت نہیں ہے تو اس لئے میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ کہا تھا کہ یہ جو دعا کرنے کا معامل چلا ہوا ہے غروب کے وقت میں افتاری سے پہلے اور دعا کر کے تھکھار کر پھر باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے کرتے ہیں کھانا شروع کر دیتا ہیں یہ افتار کا جو وقت ہے اس وقت دعا کر جاہے مختلعہ دعا ہے یہ دعا اتنی چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کے ساتھ کچھ اور بھی بڑھا دے اللہم مکفل لی بڑھا دے اللہم مینی اعوذ بکا من قرآن وائرس کتنا بڑھا دے تو افتار جو کھانے کا وقت ٹائم ہے یہ افتار کا وقت ہے یہ دعا کی خبولیت کا وقت ہے یہ تو دس میٹ پہلے جو بیٹے بیٹے دعا کرتے ہیں اور اس دنائی دعا کرتے ہیں یہ سب اس کا کوئی سبوت نہیں ہے اور وہ خبولیت کا وقت بھی نہیں ہے وقت خبولیت کا تو یہ ہے